بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین ایک وائس میسج ہے منڈی بہاو دین سے پہلے تو انہوں نے ریٹن ہے میں اسلام ڈاکٹر صاحب میں ابو بکر ڈسٹک منڈی بہاو دین اور اگرے کا ڈاک صاحب بکری موٹی نہیں ہو رہی اور پانچ ماہ ہوئے ہو گئے ہیں پھر بھی بل بھی اچھا بول بھی ہو گا نہیں رہی دو بچے ہیں لی ہیں آپ نے بندہ بتایا تھا وہ دیا دے رہا ہوں آگے ان کی آواز بھی سنتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام الحمدللہ الحمدللہ محمد ابو بکر اللہ منڈی بہاو دین یہ ورہی جاں آج سوی رسی سے شبایا جائیں چینہ پیڑ ہاں جائیں جے جو دس کلو دا ٹھے اچھا برید ہے بکری کا بچہ ہے اچھا ہڈی بھی بتاوی ان خوراک کو ہوئی جاری رکھو اردو میں بات کروں گا کیونکہ یہ بریڈر ہے بچہ ہے بھی اور اس کو وہ کہتے ہیں ہڈی نہیں بنائی موٹا تازہ نہیں ہوگا تو میری جان کوئی بات نہیں ہو جائے گا اس کو خوراک وہ متوازن ونڈا میں نے دیا تھا وہ دیتے رہیں ساتھ اس طرح کریں کہ اس ونڈے کے اندر ہفتے میں دو دفعہ اس کو سرسوں کا تیل وہ آج گرمیاں ہیں سرسوں کا تیل اس میں مکس کر کے کوئی پچاس پچاس ایمل یعنی ایک ایک چٹانک وہ ملا دیا کریں اور اس کو کھلایا کریں اور موٹا تازہ کرنا چاہ رہے ہیں تو جو خوراک میں نے دی ہے اس میں آپ خشک دودھ بھی تھوڑا شامل کر سکتے ہیں نہ ہو تو اس کو دودھ پلایا کریں دودھ اور جن لوگوں نے بہت تازے موٹے کرنے ہوتے ہیں وہ دودھ بھی پلاتے ہیں ساتھ اس کے کچھ میواجات بکھلاتے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں آپ جتنی خاطر کریں گے اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا وہ کہتے ہیں جتنا گھڑ پاؤ گے اتنا ہی مٹھا ہوئے گا تو یہ ہے کہ اس کی جتنی خاطر کریں گے یہ چیزیں ایکسٹرا دیں گے تو وہ تازہ موٹا تازہ ہو جائے گا لیکن میں نے تو بیلسٹ ڈائٹ دی تھی اس سے بڑھے گا باقی جو ہوتا ہے نا کہ اس کا قد بڑھنا یا اس کی ہڈی بننا وہ خوراک سے بھی بڑا depend کرتا ہے خوراک under nourished نہ ہو اور دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کریکٹر ہوتا ہے نا یہ مولودی ہوتی ہے اس کے کریکٹر سٹکس جنیٹک کریکٹر ہوتا ہے کہ ماں باپ کیسے تھے وہ اگر اچھے تھے تو یہ بھی اچھا ہوگا وہ بھی اگر وہ اسی نسل اچھی ان کی نسل تھی تو یہ بھی اسی نسل کا ہوگا یہ تو نہیں ہوتا کہ بیتل کا بچا ہو بیتل کا آپ چاہیں کہ بیتل کی طرح ہو اور ہو ٹیڈی بکری کا ٹیڈی بکری کا تو اپنے ماں باپ پہ جائے گا تو بیتل کا بیتل پہ جائے گا تو میری جان یہ فکر نہ کریں آپ اس کو یہ خاطر کریں اچھی اور اس کے ساتھ اگر آپ اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سائنو کاب ایک ہوتا ہے سائنو کاب وان تھاؤزنڈ اس کا انجیکشن ملتے ہیں یہ سائنو کاب کے باڈی بیٹ کے حساب سے اس کو دیکھ لیں سائنو کاب وان تھاؤزنڈ جیسے میتھی کاب کا ہوتا ہے متائل کبال من کے یہ سائنو کبال من کا ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیں جو باڈی بیٹ کے حساب سے وہ دے دیں یا کیرا سلکے لگائیں گے وہ ایکسٹرا دو چار دن لگائیں اللہ فضل کرے گا آپ کو بہت بہتری اس میں نظر آئے گی ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں منڈی باہدین کو سلام آفی ماللہ اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایز یوزل حدیث مبارک پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں سلام کو رواج دو تو آپس میں سلام کو رواج دو تو میری جان میں آپ کو ابھی جو یہ بیچ میں کاز آ جاتی ہیں تو اس کے لیے مجھے تھوڑا سا معذرت سے وہ کارنا پڑتا ہے کال نہ کریں ہمیشہ وہاں اس میسیج وہ کریں تو آپ کو جواب ملے گا انشاءاللہ تو آپ میادر کے انفیم اللہ